نمستے دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسی چائے کے بارے میں بتاؤں گا جس سے آپ کے سواستے کو چمتکاری لاب ملتے ہیں دوستو سواد کے علاوہ کئی پرکار کے سواستے لابوں کے لیے بھی چائے کی سرانہ کی گئی ہے ارثات وجن کم کرنے سے لے کر یہاں پانچ چائے ایسی ہیں جو او وشو اسنی سواستے لاب دیتی ہیں عام طور پر لوگ صوبے اور شام نیمیت روپ سے چائے پینا پسند کرتے ہیں پر کیا آپ جانتے ہیں کہ مو کا سواست بڑھانے والی چائے آپ کے سواستے کے لیے کتنی فائدہ مند مانی گئی ہے یہاں آپ کے شریر کے وجن کو کم کرنے کے ساتھ دل کے دورے اور کینسر کی سمباؤنا کو کم کرنے تک میں مدد کرتی ہے چائے سے ہونے والے او وشو اسنی فائدوں کو جان کر آپ بھی حران ہو جائیں گے تو آئیے جانتے ہیں کہ شریر کے لیے چائے سے ہونے والے فائدے کیا ہیں اور یہ ایسی کون کون سی پانچ چائے ہیں جو آپ کے شریر کو لاب دے سکتی ہیں پہلا ہے گرین ٹی دوستو گرین ٹی کا سیون کرنے سے شریر میں سفورتی آتی ہے ایک شود میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ ڈیلی 27.5 گرام گرین ٹی کا سیون کرتے ہیں ان کی یاد داست کافی تیج ہوتی ہے ایک کب گرم گرین ٹی کا سیون مکت کنوں کو دور کرنے میں مدد کر سکتا ہے یہ آپ کو ہردر روک سے بچاتا ہے محاسے کو ساف کر سکتا ہے یہ ایک انٹی انفلمیٹری ایجنٹ کے روپ میں کارے کر سکتا ہے حالکہ اس میں کیفین ہوتا ہے اس لیے بہتر ہوگا کہ اسے صبح صبح لیں اور یا پھر شام کو لیں تو آئیے جانتے ہیں کہ شریر کے لیے چائے سے ہونے والے فائدے کیا ہیں دوسرا ہے ارجہ بڑھانے میں مدد کرتا ہے کیمومائل چائے کا سیون کرنے سے مند شانت رہتا ہے یہ ار ندرہ کے پرباو کو بھی کم کرنے میں مدد کرتا ہے یہ چائے ایک ٹرینکلائزر اور سلیپ انڈیوسر کے روپ میں کام کرتی ہے اس چائے کو پینے سے آپ میں کافی تاجگی سی محسوس ہونے لگے گی ایک ادھیان میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اسی پرتیشت مہلاؤں نے جب دو سپتہ تک کیمومائل چائے کا سیون کیا تو پایا گیا کہ وہ پہلے سے کافی اچھا محسوس کر رہی ہیں ان کی نین کی گنوطہ پہلے سے کافی بہتر ہوئی تھی اور ان میں تناو چنتہ کے لکشن کم تھے کچھ انے شہدوں سے پتہ چلا ہے کہ کمومائل چائے کا سیون کرنے سے سوجن ماسک درم کے درد کو کم کر سکتے ہیں اور مائگرین کی سمسیہ کو بھی کم کر سکتے ہیں تیسرا ہے پودینہ چائے پیپرمنٹ چائے کو اکثر پیٹ کی مرم کے روپ میں جانا جاتا ہے پودینہ چائے کا سیون آپ کے پیٹ کے درد گیس اور ماسک درم کے سمیں ہونے والی ایٹھن میں ایک ٹونک کے روپ میں کارے کرتا ہے پیپرمنٹ چائے میں انٹی انفلمیٹری گن ہوتے ہیں جو پیٹ کے درد پیٹ فولنا الٹی بے چینی جیسی کئی بیماریوں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے اس لیے اگلی بار جب آپ کے شریر میں اس طرح کے لکشن دیکھنے کو ملیں تو دوائیوں کی اور رکھ کرنے سے پہلے ایک کپ پودینے کی چائے کو اوشے پیئیں چوتھی ہے اچینیشیا چائے اچینیشیا ایک بھارہ ماسی پودا ہے جو کئی طرح کی اوشدی گنوں سے بھرپور ہے اس کا سیون ٹھنڈ کے سمیں کرنے سے یہ شریر کو گرمی دیتا ہے سردی جو کام کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے یدی آپ بخار یا کولڈ سے پرباویت ہیں اور اس کو کم کرنے کے لیے انٹی بائیٹک دواؤں کا اپیوک کر رہے ہیں تو اس کی جگہ آپ اس سگندیت فولو والی چائے کو پینا شروع کر دیں یہ جلدی ہی کولڈ بندناک آدھی سے چھٹکارہ دینے میں مدد کرتا ہے یہ آپ کی روک پرتیرودک شمتہ کو بھی مجبوط بناتا ہے پانچوہ ہے ہلدی کی چائے ہلدی کی چائے کو گولڈن ملک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ شریر کے لیے سب سے اچھا سواستے وردک پیپدارت ہوتا ہے ہلدی میں کرکیومن نامک سکریے یوگک ہوتا ہے جو اس کے رنگ کو پیلا بنانے میں مدد کرتا ہے یہ اوشدی گنوں سے بھرپور ہوتا ہے جس سے کی شاریرک لاپ دیکھنے کو ملتے ہیں کرکیومن نامک تاتو جوڑوں کے درد اور گھٹیا روگوں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہلدی میں انٹی انفلمیٹرک گون ہوتے ہیں کچھ شودوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس چائے کا سیون کرنے سے آپ کی پرتیرکشہ پرانالی کو مجبوطی ملتی ہے کولیسٹرول کو کم کرتی ہے اور الزائیمر روک کے خطرے کو روکنے میں مدد کرتی ہے تو دوستوں یہ تھی آج کی جانکاری ایسے ہی اور ہیلتھ کے ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آج ہی ہمارا چینل سبسکرائب کریں